ناظرین آج کی یہ ویڈو بہت ہی عجیب و غریب ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پندرہ سالہ لڑکے کے بارے میں جس کو اکثر قبض کی شکایت رہتی تھی لیکن جب ڈاکٹرز کے پاس وہ گیا ڈاکٹرز نے اس کا معاینہ کیا تو اس کے پیٹ سے ایسا کیا پایا گیا ایسی کیا مردہ چیز نکلی کہ ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے تو ویڈو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈو کا بھی اسے لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں ناظرین یہ بات ہے ملائشہ کی اور یہ لڑکا جس کی عمر ابھی مہد پندرہ سال ہے یہ ملائشہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت قبض کی شکایت رہتی تھی جب سے یہ پیدا ہوا اس کے ساتھ یہ مسائل بنتے چلے آ رہے تھے اس قبض کی وجہ سے اکثر اوقات اس کے پیٹ میں بھی درد رہتا تھا ڈاکٹرز کے پاس جاتے تو ڈاکٹرز اس کو معمولی سی دوائی دے کر بھیج دیتے تھے لیکن جب یہ معاملہ کافی بڑھ گیا تو ایک دن اس کے گھر والے کسی بڑے ہسپٹل لے گئے اور وہاں پر اس کو سٹی سکین کریا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس بات کا اندیا دے دیا کہ اس کے بیٹ میں بہت بڑا ٹیومر ہے تو ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنے کے لیے آپریشن کا کہا کہ آپریشن کے ذریعے اس کے ٹیومر کو ختم کیا جائے گا جب ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن شیروع کیا تو پیٹ سے ایک مردہ بچہ نکلا جو کہ بالکل نشو نمہ پات چکا تھا اس کے آزا بھی مکمل نشو نمہ پات چکے تھے لیکن کچھ نہ کچھ بگاڑ کا شکار تھے تو اس کے پیٹ سے ایک مردہ بچہ نکلا ڈاکٹرز کے مطابق یہ اس کے جڑوہ بھائی تھا اور اس کے پیٹ میں اس وجہ سے رہ گیا تھا اس کے اس کی والدہ کے پیٹ میں بگاڑ پیدا ہوا اور اس کا جڑوہ بھائی اس کے پیٹ میں آ گیا اور یہ کچھ روز اس کے جسم سے ہی خوراک حاصل کرتا رہا جس کے بعد یہ بچہ مردہ ہو گیا دوستو امید ہیں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو حیران کر گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں میرے سے آگاہ کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دھبا دیں